میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم یہاں ایمان پر ضربے لگتی ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ کے غیر کا تعلق پیدا ہو ہم اس کو کام سمجھتے ہیں اب تو ہمارے گشت کرنے والوں پر بھی اللہ رحم کرے یہ تو جرے دکان اور مکان میں ہی دعویٰ دے لینے کو اصل سمجھتے ہیں حالانکہ میں بہت یقین سے اور وضاحت سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے کو مادی نقشے سے نکالنا ہے ایمان اور تعلیم اور اللہ کے وعدوں کے مذاکروں کے حلقوں میں لانے کے لئے یہ میں صحابہ اکرام کا معمول عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو صحابہ اکرام کیا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے فرمایا اکسر من قول لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کے تذکرے کیا کرو دیکھو میرے دوستا عزیزو ایک اللہ کا ذکر ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے ایک اللہ کے تذکرے ہیں جو مسائلت کے اندر اجتماعی ماحول چاہتے ہیں وزارت کے تذکرے سیاست کے تذکرے تجارت کے تذکرے ذراعت کے تذکرے ان سارے تذکروں کے لئے مجلسیں قائم کی جاتی ہیں نہیں ہوتی تو ایسی اللہ کے ذکر کے کی مجلسیں قائم نہیں ہوتی جس میں آ کر اللہ کو سنا جائے حالانکہ اللہ نے قرآن کو اپنے تعارف سے بھرا ہوا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو وہ قرآن میں تعارف اس لئے دیا گیا ہے وحی کر کے کہ ندی جی آپ اس کے ذریعے ہمارا تعارف کرائیے آپ اس کے ذریعے ہمارا تعارف کرائیے اس کے ذریعے ہم سے دھرائیے اس کے ذریعے ہماری بڑھائی بیان کیجئے اس کے ذریعے ہماری توحید بیان کیجئے جیسے قرآن اٹھا کے دیکھو جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے بہت ہی